نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زیدنی علما اللہم اینیہ صلوکا علما نافیان رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمب آمین شرح کتاب النکاح باب نمبر 23 عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی وسیعت عورتوں سے یعنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی وسیعت وسیعت کا مطلب کیا ہے مستقبل کے لیے دیا ہوا کوئی اچھا اور بھلا مشورہ اور یہ وسیعت کس کی ہے ظاہر ہے ہم بہاری پڑھ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کو بحاصیت شہر ان کی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاقید کی جا رہی ہے یہاں سے آگے اگلے دو باب بنیادی طور پر شہر کے فرائض اور بیوی کے حقوق اور اچھے شہر کی صفات بیان کریں گے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھی ازواج کو ان کے حقوق و فرائض بڑی وضاحت سے بیان کیے اور سمجھائے سورہ نساء کے بالکل آغاز میں اللہ نے ازواج کہہ کر وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو مرد اور عورت کو شہر کو اور اس کی زوجہ کو زوج کہا ہے اور زوج کا مطلب ہے پیر اور پیر میں ہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں ہم پلہ ہوتی ہیں اور صرف یہی نہیں ایک دوسرے پر اپنی تکمیل کے لیے انحصار بھی ہوتا ہے اور ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں دوسرے کے بغیر پہلی نامکمل اور پہلی کے بغیر دوسری نامکمل اور یہ ازواج کا تعلق ہے زوج کے خوالے سے اور پھر ان میں سے کوئی عالی دوسری ادنہ کوئی کمتر برتر نہیں دونوں پیرلل ہم پلہ اور ایک جیسی ہے گویا قرآن و حدیث کی روح سے ازواج میاں اور بیوی دونوں زوج ہیں ہم پلہ ہیں اور اپنی زندگی کے مختلف شعبوں اور زندگی کے مختلف حالتوں اور قیفیتوں کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے بیوی شوہر سے ادنہ نہیں اور شوہر بیوی سے اعلیٰ اور برتر نہیں اور بیوی کمتر نہیں پاؤں کی جوتی نہیں اور حکیر نہیں یہ شریعت کے احقامات اور یہ اسلام کا مزاج اور بتا یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں دہرا لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد و زن کو مختلف حیت اور ساخت اور مزاج کے مطابق بنایا مرد کو جسمانی طور پر آسابی طور پر ایموشنلی فیزیکلی ایکنومکلی زیادہ طاقتور اور مضبوط بنایا عارت نرم و نازک ہے کمزور ہے لیکن محبت کرنے والی تو ان دونوں کے دائرہ کار الگ الگ بنا دئیے گئے مرد کا دائرہ کار چونکہ وہ مضبوط ہیں طاقتور ہے قوت والا ہے اس کے جسمانی اور روحانی اور ایموشنل صلاحیت خاتون سے زیادہ ہے تو اس کا دائرہ کار گھر سے باہر مقرر کر دیا گیا تم سٹرانگ ہو ٹاف ہو ہارڈی ہو ریزلی ہے انٹو تو گھر سے باہر نکلو گرمی سردی دھوب چھاؤں کٹی کڑوی کسیلی باتیں سننے کہ تم زیادہ استطاعت رکھتا تو تمہارا دائرہ کار تمہارے گھر سے باہر ہے جاؤ باہر نکلو کماؤ لاؤ فینڈ فیچ پروائیڈ ان کے خراجات بھی برداشت کرو اور اٹھاؤ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر بنا دیا گیا گھر گھرستی گھر کا نظام گھر کی چار دیواری اور اس کے فرائز کا دائرہ کار اس کی اولاد اس کا گھر اس کی گھرستی اس کے بنیادی طور پر اس کے فرائز کا دائرہ کار اور یہ بات ہم سورہ نسا میں بھی وضاحت سے کر چکے ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں حقوق و فرائز کی کوئی جنگ نہیں ہے کوئی چھینہ چھپتی نہیں ہے یہ کوئی لڑائی کا میدان یا کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ دونوں اپنے 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 حقوق چھیننے کے چکر میں نہیں نہیں دونوں اپنے اپنے فرائز ادا کرنے کی فکر بھی ہیں مسلمان گھرانے کے اندر دونوں ازواج اپنے اپنے فرائز ادا کرنے کی فکر مند ہیں کیونکہ فرائز کی ادم ادائیگی میں سوال حساب معاخضہ پکڑ کا امکان بھی ہے گناہ بھی ہے سزا کا امکان بھی تو لہٰذا اس فکر آخرت اور تقوی سے آشنا ہو کر وہ اپنے اپنے حقوق نہیں مانگتے اور اپنے حقوق کے لئے نہیں چھگڑتے بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی کے فکر مند رہتے ہیں اور اپنے حقوق کو اس علیم اس خبیر اس سمی اس قدیر اس عزیز زنتقام اس مالک یوم الدین کے حوالے کر کے خود کیا کر لیتے ہیں فصل ہو خیر کچھ کمپرمائز کر لیتے ہیں کچھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کچھ اکومڈیٹ کر لیتے ہیں کچھ گیون کر دیتے ہیں کچھ معاف کر دیتے ہیں کچھ درگزر کر دیتے ہیں اور کچھ سبر اور تحمل کر کے لیٹ گو کر کے کچھ حقوق کی کمی کو برداشت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ قیامت کے دن آدل رب قیامت کے دن جب دلوائے گا تو ان کو یقین اور توقل ہے کہ وہ بندوں سے بہتر شکل میں ضرور ان کے حقوق ان کو ادا کرے گا تو یہ تو ایک مسلمان گھرانے کا تو قرآن میں اور حدیث کے مطالعے میں بھی اپنے حقوق کو جاننے کی بجائے اپنے فرائض کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے اور اس میں زیادہ حساسیت رکھنا ضروری ہے ہم بحسیت خواتین تو ہمارے لئے زیادہ لائق یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہلے سمجھیں لیکن امت کے مردوں کو شہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کی وسیعت کی قرآن میں بھی متفرق مقامات پر مردوں کو رہنمائی کی گئی ہے بلکہ حکم خداوندی آتا ہے سورہ بکرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا مرد کے لئے اس کی بیوی اس کا لباس ہے تو ایک شہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس کے ساتھ کیسا تعلق استوار کرنا ہے بلکل بیسے جیسے جسم اور لباس کا ہے لباس جسم کے قریب ترین ہے جسم کی حفاظت کرتا ہے اس کے عیبوں کو ڈھامتا ہے اس کو گرمی سردی دھوب چھاؤں جاڑے طوفان گرم سرد ہواوں سے بچاتا ہے اس کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کو سکون اور راحت دیتا ہے تو ہن نالی ماس لکم جب شہر کو کہہ دیا گیا تو شہر کو اپنی بیوی کو سب سے زیادہ قرب دینا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے حق کا مطلب اطاعت کا فرما برداری کا خدمت کا یہ حق سب سے زیادہ اس کی یہ وہ بہت خوبصورت موتدل طریقہ ہے جو شریعت نے مردوں کو شروع سے سکھا دیا تاکہ بیوی اور ماں کے درمیان بیلنس کیسے رکھنا بیکوز یہ بیلنس یہ جب گھر میں ٹرپ ہوتا ہے تو پھر گھروں میں وہ لڑائی جھگڑا اور سانس اور بہو کا وہ تنازہ شروع ہوتا ہے وہ گھر کا قوام مر جس جگہ پہ ماں کو رکھنا ہے اور جس جگہ پہ بیوی کو رکھنا ہے جتنی اہمیت اور توجہ ماں کو دینی ہے اور جو حق بیوی کو دینا ہے جب اتدال سے حدیث کی تاقید کے مطابق وہ یہ بیلنس قائم رکھتا ہے تو پھر گھر میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فتنہ نہ پساد نہ چھینہ جھپٹی ایک شہر کو بیوی کی حفاظت کرنی ہے اس کو معاشرے اس کو برادری اس کو زندگی کے حالات کے گرم سرد دشواری مشکلات سے اس کا محافظ اور نگران بننا ہے اس کی بے عزت ہی کے در پہ نہیں ہو نا اس کی عزت کرنی ہے اس کے والدین اس کے میکے والوں کے سامنے اس کو زلیل اور رسوار اس کو بے عزت نہیں کرنا بلکہ اس کی عزت کرنی ہے اس کو اپنی لڑائی جھگڑے مار پی ڈانٹ گالی گلوچ بد اخلاقی بد زبانی کے ساتھ اس کو بے سکون نہیں کرنا اس کو سکون راحت دینا ہے یہ قرآن میں ایک اچھے شہر کو پیغام دیا گیا کہ اس بیوی کے ساتھ اس کا لباس بن جاؤ تاکہ وہ تمہارا لباس بن جاؤ تمہارا گھر پرسکون محبت کا گہوارہ بن دیاں ہیں اور ہم تفسیر میں جہاں سے پڑ چکے ہیں کوئی اس آیت کی روح سے ایک شہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بلکل ایسا معاملہ کرنا ہے جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے کسان کو اس کی کھیتی بہت اہم ہوتی ہے بہت محبوب ہوتی ہے اس کو بہت توجہ دیتا ہے اہمیت دیتا ہے اس پر مال بک صلاحیت لگاتا ہے اور صرف یہ نہیں ایک کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا کرتا ہے اس میں حل چلاتا ہے اس کی پرانی جھاڑ جھنکار جڑی بوٹیاں تلف کر کے نکالتا ہے اس کو صاف کرتا ہے ہموار کرتا ہے نرم کرتا ہے آلہ بیج ڈالتا ہے پھر اس کو پانی لگاتا ہے آب یاری کرتا ہے اس کے اندر نکلنے والی جڑی بوٹیوں سے اس کو صاف کرتا ہے اس کو کیڑے مقوڑوں سے اور ہشات و لرس سے بچاتا ہے دھوپ چھاؤں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر جب وہ کھیتی لہلہ ہانے لگتی ہے تو اس کو کاٹ کے اولائے کہ ہم المفلحون فاللہ وہ مومن دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سمراد سمیٹتا ہے یہی معاملہ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ ہونا ضروری ہے ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کو اہمیت دینی ہے محبت کرنا ہے توجہ دینی ہے اس کو امپورٹنس دینی ہے اس کے اوپر مال وقت صلاحیتیں لگانی ہے اگر اس کے کوئی غلط عقیدیں ہیں کوئی پرانے غلط تصورات ہیں اخلاق ہیں معاملات ہیں تو اس غلط اقائد اور معاملات کو تربیت اور یہ چونے اور پتھر کی دیواریں یہ رشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں پھر تصویر والا وہ تکیہ پھار دیتے ہیں آئشہ تم نے اتنی تلخ بات کی کہ اس کو سمندر میں گھول دیا جائے گا تو وہ بھی تلخ ہو جائے گا اور پھر آپ نے وہ سونے کے کنگن کو تذکیہ والی سنتوں کے حوالے سے غرط اخلاق اور معاملات کی تربیت اور تذکیہ کرنا ہے تطہیر کا معاملہ کرنا ہے اور پھر ایمان کا بیج ڈالنا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پانی لگانا ہے سیرت اور عصوہ کے نمونے کی خاد ڈالنی ہے جو ننی ننی عمال سولیہ کی کمپلیں نکلیں گی ازواج اور اولادوں کے سہنوں میں ان کی حفاظت کرنی ہے نفاق سے شرک سے بددت کے کیڑے مقوڑوں سے معاشرے کی تند اور تنقید والی باتوں سے اور پھر جب بیوی کی اور اولاد کی عمال سولیہ کی کھیتی نکلے گی تو اس کے لئے کیا بن جائے گی اپنے لئے اچھا خیرات کر کے اپنے لئے باقیات صالحات صدقہ جاریہ بن جائے گی اس کے لئے پھر اللہ نے قرآن میں مردوں کو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا تمہاری دستور کے مطابق شریفوں کے طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے بیویوں کے ساتھ گزران کرو اور پھر حدیث میں سنت قصیر نمون موجود ہیں اس کے اللہ نے قرآن میں مرد کو مرد کو قوام بنا دیا پہلے میں آپ کو قرآن کے حقامات بتا رہی ہوں پھر حدیث اور سنت کی بات کریں گے قوام بنا دیا قوام قامہ سے ہے قامہ اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہوا شخص کیا کرتا ہے بیٹے وہ شخص کی نگرانی کرتا ہے نگداشت کرتا ہے سپو ویژن کرتا ہے چیکنگ کرتا ہے مونیٹرنگ کرتا ہے اور حکم ایکسرسائز بھی کرتا ہے تو قرآن نے مرد کو قوام بنایا وہ بیوی کی نگرانی نگداش سپنگ سپوویزن سرولنس چیکنگ مونیٹرنگ بھی کرے گا اس کو حکم بھی دے گا گھر کا نظام بھی چلائے گا اپنی مرضی اپنی پالیسی اپنی رائے کو گھر کے اندر نافذ بھی کرے گا لیکن کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والا مارنے پیٹنے والا نہیں کندے پہ لاتی رکھنے والا نہیں زبان پہ گالی گلوچ پکارنے والا نہیں محبت والا خلوس والا اخلاص والا عیسار والا خیرخواہی والا ٹوٹ کے چاہنے والا حکمت سے اور دانائی سے معاملہ فہمی اور تحمل اور بردباری سے معاملہ کرنے والا آجزی والا انکساری والا بمان فقو اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو قرآن نے مالی کفالت کا ذمہ بھی مرد پہ ڈال دیا تو یہ تو قرآن کی روح سے ایک مثالی شہر کی کچھ صفات اور شہر کے کچھ پرائز آپ صلی اللہ علیہ 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 حدیث کا خزانہ چھوڑا آپ نے فرمایا تم اسے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم اسے کامل وہ ہے کامل کا مطلب perfect مکمل تم اسے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور آپ نے خطبہ حجت الودا میں بھی فرمایا تھا ابھی میں یہ تمام حدیث پہلے آپ مجھ سے ویسے سنا کرتے آج میں آپ کو حوالوں کے ساتھ راوی کے نام اور خطب کے نوام کے حوالوں کے ساتھ آپ بتاؤں گی تا کہ آپ کے پاس مستند حوالہ موجود ہو حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو اپنی بیویوں کو جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لئے حلال اور جائز کیا ان کے ماملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جو خود کھاؤ ان کو کھلانا جو خود پیو ان کو پلانا آپ نے مار پیٹ گالی گلوج سے منع کیا حسن سلوک حسن اخلاق اور معاملات کی تاقید کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمزی میں حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو اپنے اہل و ایال کے لئے اچھا ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و ایال کے لئے اچھا ہوں اسی طرح حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک صحیح حدیث روایت کرتے ہیں کہ حیر حکم تم اسے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے اسی طرح ابو دعود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرما یا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے کسی خادم یا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا دس درازی سے ہاتھ اٹھانے سے رکے رہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ کی سنت ہے اسی طرح بیویوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دینا بیوی کے معاملے میں نرمی اور در گزر سے کام لینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ پیش آئے تو بھلائی کی بات کر رہے یا خاموش رہے یعنی گھر میں اگر بیوی کوئی تن تیز بات کہہ رہی ہے کوئی غلط بات کہہ رہی ہے کوئی جھگڑا فساد گھر میں ہو رہا ہے تو شوہر کی پہلی option of preference کیا ہے حدیث کی تاقیت حوالے سے خاموش رہنا absorb کرنا اور خاموش رہنا یا تو بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے اور اسی حدیث میں آگیا آپ صلی اللہ اس میں فرمایا عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو عورتوں کے معاملے میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ تیڑی پسلی اوپر کی پسلی ہے یہ مسلم کی حدیث ہے اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ تیڑی پسلی اوپر کی پسلی ہے یعنی خاتون اپنے علم اپنے مال اپنے خاندان اپنے نصب کے حوالے سے جتنی اونچی ہوتی جاتی ہے اتنی اس میں تیڑ اور قجی زیادہ بڑھتی جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اسے سیدھا کرنا چاہوگے وہ جو مرد کہتے ہیں میں تمہیں کر سیدھا دوں گا اگر تمہیں اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو تو توڑ دوگے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی لہٰذا تم ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کو بیویوں کے ساتھ سختی اور تشدد کرنا اور ان کو سیدھا کر کے رکھنا آپ نے بنا کیا لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ نبی صلی اللہ نے بنا کر دیا لیکن ازواج کو خود اپنے ٹیڑ کو مان کے اپنے ٹیڑ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب تعلقات میں ٹیڑ آتا ہے نا تو وہ تعلق خوبصورت نہیں ہوتا اس میں حسن نہیں آتا تو ہمیں خود اپنے ٹیڑ کا اطراف کر کے اپنے ٹیڑ کو سیدھا کرنے کی کوشش خود ہی کرنی چاہیے اسی طرح حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی ان کی روایث ترمزی میں حدیث ہے کہ آدمی کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا اس کے لئے صدقہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایث مسلم کی حدیث ہے ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار تم نے غلام کو آزاد کرانے کے لئے خرچ کیا ایک مسکین پر صدقہ کرنے کے لئے خرچ کیا اور ایک اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے بہتر دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا تو لہذا حدیث میں ایک مسلمان شہر کو اپنے بیوی بچوں اہل خانہ کی ضرورتوں نان نفکے اور یہ بنیادی طور پر فرض ہے شہر کا یہ حق ہے اہل خانہ کا لیکن جب شہر خرچ کرتا تو اس کی صدقہ بن جاتے گھر کے کام کاج میں اہل خانہ کی معابنت کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ کی سنت سے ثابت ہے حضرت صودہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے حضرت اسود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ گھر میں کام کاج میں مصروف رہتے تھے آپ کو بتا نا کہ نبی صلی اللہ وآلی سلم تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو ہی پھیڑتے تھے پانی بھی بسا اوقات مشکیزے میں ڈھوتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے جودے نالین مبارک کو گانٹتے تھے اپنے ہاتھ سے بسا اوقات اپنے کپڑوں میں پیوند بھی لگاتے تھے تو اسی بات کی تستیق ازتائشہ رضی اللہ نے فرمائی کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے یعنی گھر سے نکل کر باجمات نماز کے لئے مسجد میں پہنچ جاتے تھے کچھ حوایات میں آتا کہ بازار سے سعودہ صلح بھی خریدتے تھے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نمونے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شہر تو ہمیں بہت سے خوبصورت نمونے ان کی تشریح میں ملتے ہیں لیکن پہلے کچھ حدیث ٹھیک لیجئے جس میں ایک بیوی کے حقوق کی اہمیت پتا جلے کہ شہر کے فرائض شہر کو اپنے فرائض ادا کرنے کتنے ضروری ہیں اور بیوی کو اس کے حق دینے کتنے ضروری ہیں ترمزی میں حضرت سلمان بن عمر بن احفظ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے اللہ کی حمد و سنہ فرمائی اور پھر لوگوں کو باز و نصیت کیا اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو عورتوں کے معاملے میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں خبردار رہو مردوں کے اوڈتوں پر بھی ویسے ہی حق جرے عورتوں کے مردوں پر مردوں کے اوڈتوں پر بھی ویسے ہی حق جیسے عورتوں کے مردوں پر یہ نہیں صرف اللہ سبھان fools تاللہ نے بیوی کو شوہر کی حقوق نہیں شوہر کو بیوی کی حقوق بیوی چیسی ہمارے دین کے کا کوئی concept نہیں ہے نا اللہ نے بیوی کو بھی اتنے حقوق دیئے اور ویسے ہی حقوق برابر عدل سے دیئے جتنے اللہ نے شہر کو دیئے اور یہ بیوی کے حقوق ادا کرنا واجب ہے بخاری میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم اس سلسل روزے رکھتے ہو تم ساری رات قیام کرتے ہو تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کر روزے بھی رکھ اور روزہ ترک بھی کر قیام بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھ بھی تجھ پر حق ہے تیری جسم بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تو گویا بیوی کا حق ادا کرنا واجب ہے اس کی تاقید ہے قرآن و حدیث میں مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لئے بس اتنا گناہ کافی ہے یعنی اس کو حلاک کرنے کے لئے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لئے آدمی کے لئے بس اتنا گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں منایا تھا انفقو اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں نا تو اگر وہ اس مقصد کو اور اس فرض کو پورا نہیں کرتے تو ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی اور بربادی کے لئے دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی اور آخرت میں بھی ایک آدمی کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے کہ جس کا خرچ اس پر فرض ہے اس کا خرچ نہ دے تو ازواج اور اہل خانہ کے خراجات کو اٹھانے میں بخل کرنا یعنی مالی استطاعت کے باوجود نہ دینا یہ ایک مرد کی ہلاکت کے لئے کافی ہے کوئی ہے یہ واجب ہے اور یہ اس کے فرائض میں سے ایک ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہیں دو کمزوروں دو ضعیفوں کے حق مارنا تم پر حرام کرتا ہوں میں دو ضعیفوں یعنی دو کمزوروں کے حق مارنے کو تم پر حرام کرتا ہوں یتیم اور عورت یہ ایک بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت ہے اور آپ کو تو وطہ ہے کہ جس نے کسی کے حق مارا ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کرے گا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ مسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن دونوں کو زندہ کیا جائے گا بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور پھر جب وہ سینگ مارنے والی بکری کو سینگ مار لے گی تو پھر دونوں کو ہلاک کر کے اڑا دیا جائے گا کیونکہ بدلہ تو یہاں تک ہے ایک بے سینگ کی بکری کے ساتھ اگر ظلم ہوا زیادتی ہوئی تو اس سے بھی بدلہ دلوائی جائے گا اور حاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو یعنی اگر بیوی پر ظلم ہوگا حق تلفی ہوگی زیادتی ہوگی اور وہ مظلوم ہوگئی تو مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا آسمان پر پہنچتی ہے جس تیزی سے آگ کا شولہ بلند ہوتا ہے جیسے تیزی سے آگ کا شولہ اٹھتا ہے نا اسی تیزی سے مظلوم کی دعا آسمان تک اللہ کے عرش تک پہنچائے جاتی ہے تو بی بی کے حقوق میں سے یا شوہر کے فرائز میں سے پھر پہلا حق اس کا نان نفکہ پہرس بنا لیجئے اس کے ساتھ محبت کرنا شوہر کے فرائز کیا ہیں بیوی سے محبت کرنا اس کا توجہ دینا اس کو اہمیت اور امپورٹنس دینا اس کو وقت دینا اس کے پر مال خرچ کرنا اس کی تربیت اس کی تزگیہ اس کی ٹریننگ کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کی نگرانی نگداش سپرویزن چیکنگ سرویلنس اور مانیٹرنگ کرنا اس کو لائے عمل بتانا اس کو گائیڈ کرنا اس کے گھر میں لائے عمل حکم آرڈرز نظم و زب ڈسسپلن مینٹین کرنا یہ سب شوہر کے ذمہ داریاں ہیں گھر کی پولیسیز کو ڈکٹیٹ کرنا گھر کو چلانا نبھانا یہ سب شوہر کے ذمہ داریاں ان سب کی حفاظت کرنا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور پھر ان کا محافظ بن جانا غلط سوچوں سے غلط آرزووں سے شیطان کے بسفسوں سے ان کی حفاظت کرنا بداد سے شرک سے ان کو معاشرے کی ان کو برادری کی قڑوی کسیلی تنگ ترش باتوں سے چھپانا ان کے عیبوں کی حفاظت کرنا کتنے طوید سی فہرست ہیں اور پھر ان پر خرچ کرنا ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا ان کا نان نفقہ برداشت کرنا کچھ حدیث دیکھ لیجئے ان تمام ذمہ داریوں کے حوالے سے ابن ماجہ میں حضرت حقیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بیوی کا خامن پر کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے اسے کھلائے جو خود پہنے اسے پہنائے اسے چہرے پر نہ مارے گالی نہ دے اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو آپ کو پتا ہے نا کہ جب بیوی نشوز پر اترتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تین نکاتی طریقہ سکھایا نا کہ پہلے اس کو کیا کرو فاعزو ہنہ اس کو واز کرو محبت خیرخواہی سے بات سمجھاؤ اگر نہیں سمجھتی تو پھر کیا کرو پھر ان کی خوابگاہوں سے الگ ہو جاؤ اور اگر پھر یہ بھی نہیں کرتی تو پھر کیا کرو وادربو ہنہ پھر ان کو مارو تو یہ اس حالت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ الگ نہ کرے یعنی بے چانچ ایسے بسوں اوقات بی بی سے خب کی ہے انہارازگی چل تو چلتی بن اپنے گھر جا میکے والوں کو فون کرنا اس کو لے جائے مجھ سے نہیں پرداشت ہو رہی مجھ سے نہیں سٹینڈ ہو رہی اس کا دماغ سیدھا ہو جائے کہ چار دن رہ کے آئے گی تو اگر الیدگی کرنی ہے تو گھر کے اندر تاکہ گھر کا جھگڑا گھر کی لڑائی گھر کا فتنہ فساد گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گھر سے باہر نہ پہنچے کسی کو بھینک نہ لگے اس کی بیزتی اس کی ذلت اس کی رسوائی کرنا مقصود نہیں ہے اس کا اصلاح کرنا مقصود ہے حق واہر دینا شہر کا فرض اور بیوی کا حق ہے اور پھر والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی حق نار بھی بیوی ہے ابھی آپ نے نان نفکے کے حوالے سے حدیث سنی پھر دہرہ لیجئے مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایے سے ایک دینار وہ ہے جو تم فلان 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 کام کے لیے ہاں نا ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائیں صدقہ کرتے ہو غلام کو آزاد کرنے کے لیے کرتے ہو کسی مسکین کو دیتے ہو اور ایک وہ ہے جو اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو تمہارا بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایے سے مستد احمد میں حدیث کہ آپ نے فرمایا شہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے جو چیز ایک شہر بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے پھر بیوی سے بغض کینا قدورت نرازگی خفگی نہ رکھنا مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے خدیث ہے کوئی مومن شخص اپنی عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کو اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی یعنی اگر وہ سست ہے قاہل ہے یا پھوڑ ہے یا کام آہستہ کرتی ہے یا اس کو کانا بکانا نہیں آتا ہے کچھ ایسی بات ہے تو اس میں کوئی اور صفت بھی ہوگی اس میں کوئی اور اچھی بات بھی ہوگی اس کی ایک غلط بات کو بنیاد بنا کر اس سے قفگی نارازگی جھگڑا کینا بغض قدورت نفرت نئے اس کو اگنور کر کے اس کی کوئی بھلی اچھی بات دیکھ لو تاکہ گھر میں تنازہ نہ ہو جھگڑا نہ ہو ہاش اور بٹر فیلنگز ڈیولپ نہ ہو بخاری میں حضرت عبداللہ بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ کوئی اپنے کوئی شخص اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے تعلق قائم کر لے تو لہٰذا بیوی کے ساتھ مار پیٹ تشدد کو بھی بنا کیا گیا اور ازواج کے جسمانی حقوق کی ادائیگی کی بھی ترقیب دی گئی بخاری میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت رحمہ اللہ علیہ سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی اس لیے کہ انہوں نے اپنی ازواج کے حق پورے کرنے ہیں ان کی جسمانی خواہشات کی تکمیل بھی کرنی ہے اسی طرح بیوی کی تربیت کرنا تعلیم کرنا قرآن حدیث تذقیہ یہ سب کچھ مستد احمد بن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو اپنی استطاعت جتنی تمہاری جیب ہے اس کے مطابق خرچ کرو اس کے بعد کنجوسی اور بخل مت کرو ہاں اپنی استطاعت سے زیادہ بھی نہ خرچ کرو ہماری اعتدال نہیں بس وقت کچھ خرچ کرنے والے پھر لاد پیار میں آکے اپنی جیب سے زیادہ خرچ کر لیتے اور بیوی کا ہر اوٹ پٹانگ مطالبہ اور فرمائش پوری کرنے لگتے جیب میں ہے نہیں اور اس کو ہیرے کی انگوٹی لینے کی فرمائش پوری کرنے لگتے اور پھر بعد میں مالی تنگی کا شکار ہو جاتے اور مکروز ہو کے رہ جاتے اور مفلس بن جاتے اور ضروریات کیلئے پیسے نہیں بچتے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور بیوی علیم دینے کے لیے چھڑی سے بینیاز نہ ہو اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تاقید کرتے رہو قرآن نے بھی کہا ہے نا خود بھی بچو اہلو ایال کو بھی بچاؤ اور اہلو ایال کو بچانے کیلئے سب سے بہتر تربیت پہلے بی بی کی ہوگی تو باقی اہلو ایال کہ اپنے اہلو ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ خیر اور بھلائی کی باتیں خود بھی سکھو اور اپنے اہلو ایال کو بھی سکھاؤ اسی طرح بیوی کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے معاملے میں غیرت کرنا یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے حاکم تین لوگ ایسے جن کی طرف اللہ نہ بات کرے نہ گناہ سے پاک کرے گا والدین کا نام فرما بردار عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور تیسرا دیوس پوچھا گیا یہ دیوس کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے پاس بایا اور اسے غیرت محسوس نہ ہوئی یعنی کسی قسم کی بدکاری زناکاری بے خجابی بے خیائی فہاشی اور یانی پر اگر شوہر کو اپنی بیوی کو اس رویے پر غیرت نہیں آتی اس بے خیائی کو محسوس نہیں کرتا اور اس کے روکنے کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے دیوز کے الفاظ استعمال کیے گئے اور علیہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور ویسے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جس کی دو بیویاں ان کے درمیان عدل کرنا ہے ابو دعوت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہیں کہ جی شخص کے دو بیویاں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے قیامت کے دن وہ قبر سے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہو گا تو لہٰذا یہ تمام حدیث مبارکہ اور قرآن کے آیات شوہر کے فرائض بھی بتاتی ہیں بی بی کی حقوق بھی بتاتی ہیں ان کی فضیلت بھی سمجھاتی ہیں اور مثالی شوہر کے اخلاق اور نمونے بھی سمجھاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشیر حنہ بالمعروف کا عملی نمونہ تشریح کی شکل میں پیش کرتے نظر آتے ہیں حیات تیوہ میں ازواج متحران سے محبت کے خیر اور بھلائی کے متفرق واقعات ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے حوالے سے دیکھا تھا اور جانا تھا کہ سات سال کی عمر میں تھی جب نکاح میں آئی اور نو سال کی چھوٹی سی بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کے تشریف لاتی ہیں تو اتنے چھوٹی سی بچے اور آپ کی عمر اتنی بڑی اور یہ مینٹل ڈیفرنس آپ اس بیریر کو اتنی خوبصورتی سے دور کرتے وے نظر آتے ہیں اور بہت سے موقعوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیول پر اترتے وے نظر آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیلتی تھی جب آپ تشریف لاتے تھے تو آپ کی شخصیت کے روب کی وجہ سے دور چھپ جاتی تھی محمد صلی اللہ عنہ سہیلیوں کو ڈھون ڈھون کے نکالتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو آئیشہ کا دل بہلاؤ کہ بی بی کے ساتھ محبت ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ویٹھی میں آپ تشریف لاتی ہیں اور ان کے پاس گھوڑا ہے ان کا کھلونہ سا ہے اور آپ نے دریافت کیا کہ آئیشہ یہ کیا ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ یہ میرا گھوڑا ہے آپ سلام فرماتے کہ یہ کیسا گھوڑا ہے کہ جس کے پر ہیں تو آپ سلام سلام سے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی سلام کے گھوڑے کی بھی تو پر تھے مطلب ایک چھوٹی سی بچی کا منٹل لیول اور ان کے سوال جواب ان کے لیول پر آنا اور پھر وہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے دوڑ لگانا ایک موقع پر دوڑ لگاتے ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ سب حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے حوالجات سے حدیث کے روایات سے آ رہی ہیں فرماتی ہے کہ میں چھوٹی تھی اور پتی دوبلی تھی اور میں دوڑ میں دوڑ ایک موقع پر نہیں ہے ایک سے زیادہ موقع پر بھی لگ رہی ہے یہ گویاں جیسے معمول تھا کتنا وقت کتنی توجہ کتنی اہمیت کتنا قرب کتنی بانڈنگ کتنی انٹیچمنٹ کتنا اظہار محبت اور شبکت کتنا وقت دیا جا رہا ہے کتنی توجہ دی جا رہی مزاہ کا جملہ بھی کہ ایشہ یہ پچھلی جیت کا بدلہ ہو گیا کتنا خوبصورت دوستانہ اور کتنا زبردست محبت کا بانڈ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں کہتی کہ جب آپ بخاری کی حدیث آتی حضرت عائشہ رضی عنہ کی روایت سے کہ جب آپ سفر کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو آپ قرآن دازی کر لیتے تھے مسلم میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں جس پرطن سے پانی پیتی تھی اور میں نبی صلی اللہ سلام کو دیتی تھی تو آپ اس ہی جگہ پانی پیتے تھی جہاں سے میں پانی پیاؤ اور میں جہاں سے ہڈی کھاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ سلام اسی جگہ سے ہڈی کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ایک تو خیر یہ حائزہ کے لواب کی پاکی کا حوالے سے بھی کتاب الحیز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حائزہ کا پسینہ حائزہ کا لواب حائزہ کے ہاتھ اس کا چھونا ناپاک نہیں صرف اس کے جسم سے خارج ہونے بالی وہ رتوبتیں ناپاک ہیں وہ پلیدگی ہے اور پھر یہ کہ ازواج کے درمیان کتنا خوبصورت محبت کا تعلق ہے یہ اس کی مظہر بھی ہے یہ حدیث اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کتنے موقع ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی گود میں ہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عائشہ آپ کا سرد ہو رہی ہے کبھی آپ کے سر میں تیل ڈال رہی ہے کبھی آپ اتقاف کی حالت میں حضرت عائشہ رضی صورت سازواج کا تعلق ہے اور یہ نبونے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سر مجھ بھار گم گیا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ عنہ کے گود میں سر رکھے ہیں اور سو گئے ہیں اور پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کچھوکے دے رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو باپ کو ناغوار گزر رہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ کو کچھ بھی ناغوار نہیں ہے اور کتنا صبر ہے تحمل ہے کوئی غصہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی برا بھلا ہار گم گیا پورا قبیلہ ڈھونڈ رہا ہے اور پھر ان کی نواز کا وقت ہے وضو کے لئے پانی نہیں ہے بھر بھلا بھلا لڑائی جھگڑی شکوہ شکایت کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ ہے قوام اور پھر صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کی گود میں آئیشہ رضی اللہ کی گود میں نظر آتا ہے آپ سر دب آرہ رہے ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہے اور آپ فرما رہی ہیں ہائے میرا سر محمد صلی اللہ علیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کا سر دبا رہے ہیں مسلم میں واقع آتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں سر سہلاتے بھی جا رہے ہیں دباتے بھی جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آئیشہ اگر میری زندگی میں فوت ہوئی تو میں تجھے خود گسل دوں گا کیا بیت تقلیفی ہے کیا محبت کا اظہار ہے ہم تو پتہ نہیں کن کے پیچھے چل کے ازواجی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ازواج کا تعلق اور وان دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ سے وجہ دریافت کرتے کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو پوچھنے پر صفیہ رضی رونے لگتی ہے آپ صلی اللہ محبت سے آنسو پوچھ رہے ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے وجہ بتاتی ہے کہ باقی ازواج متحرات مجھ پر تفاخر کرتی ہیں اور مجھے اپنے سے جیسے یہودی کی بیٹی کہتی ہیں تعالی صلی اللہ مجھے تسلی دی آنسو پوچھتے جا رہے ہیں دھارس بندھاتے جا رہے ہیں طریقہ کار بتاتے جا رہے ہیں کہ تحمل ہے آپ فرما رہے ہیں کہ صفیہ تم نے کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ سلام میرے والد حارون علیہ سلام میرے شہر تم مجھ سے بہتر کیسے ہو یعنی تم تفاخر کیسے کر لیتی ہو مجھ پر فخر کیسے جلاتی ہو اور یہ جملہ اصل میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے چکے فرمایا تھا تو حفظہ اللہ سے ڈرو یعنی آہندہ اسی بات مت کرنا ادھر تسلی بھی آ رہی ہے ادھر تمبی بھی آ رہی ہے ادھر محمد شبکت اور نرمی ہو رہی ہے اور ادھر تربیت اور تذکیہ بھی ہو رہا ہے یہ وہ اتدال ہے اور حضرت انس کی روایت سے بخاری کا واقعہ ہم سب پڑھ بھی چکے ہیں حضرت انس فرماتے سفر میں ازواج متحرات آئے اور آپ پکارتے اس کو کہتے یا انجش اس کا نام ہے اور آپ فرماتے کہ یہ نہیں پتا سو کا قبیل قواریر قواریر کہتے آبگینوں کو بلبلوں کو کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ ان اوٹوں کے اوپر آبگینے سوار ہیں آپ نے اپنی بیویوں کو ازواج کو آبگینے قواریر پانی کے بلبلے جو ہلکی سی ٹھیس کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں ایک بیوی کے احساسات جذبات اس کی خواہشیں اس کی آرزویں کتنی نازک ہیں تمہارے ایک تلخ جملے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا کتنا پیار کا طریقہ ہے کتنی نرمی اور شفقت کے نمونے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ایک زوجہ مطرمہ کے گھر ہے اور دوسری زوجہ مطرمہ کے گھر حلوہ پکا ہے وہ ایک تھالی میں بھیج دیتی ہیں اور یہ زوجہ مطرمہ کیا کرتی ہیں اٹھا کے اس تھالی کو پھینک دیتی ہیں اور ساتھ ہی کہتی کہ وہ یہودی کی بیٹی کی طرف سے آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کو سوکناپے کی غیرت آگئی تھی یعنی سوکناپے کا جلاپہ تھا جسٹیفائی کر رہے ہیں کوئی غصہ ناراض کے کی ایک تھالی جو ہے وہ جن کی تھالی ٹوٹی تھی یہ عدل تھا بہت زیادہ محبت بہت زیادہ احترام حفاظت حقوق کی ادائی اب آج کی کتاب کی حدیث پڑھ لیجی حدیث 1858 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائق کو تکلیف نہ دے اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہے اور پسلی کا سب سے تیڑا حصہ اوپر والا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دوگے اور اگر اسے ایسے ہی رہنے دوگے ویسی ہی ٹیڑی رہے گی اس لیے عورتوں کی خیرخواہی کے سلسلے میں وسیعت قبول کرو کیا وسیعت تحمل کی سبر کی ٹولرنس کی ماف کرنے کی درگزر کرنے کی اپنے دلوں میں ان کے ٹیڑ کی وجی سے کجی اور کی اور بغز پالنے سے روکنے کی باب نمبر چوبیس اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہنچ ایک بہت طویل سی حدیث ہے اس کو میں پڑھتی جاؤں گی اور مختصر اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی اصل میں اس میں یارہ بیویوں کا قصہ ہے اور یہ یارہ زواج آپس میں بیٹھیں اور انہوں نے اپنے شہروں کی صفات کا کچھ تذکرہ کیا کسی نے اچھے طریقے سے کیا اور کسی نے برے طریقے سے کیا لیکن بات شروع کرنے سے پہلے دیکھ اپنے شہر کے عیب بیان کرتی ہے تو وہ جہنم کی آنک کو اپنے لئے بھڑکانے کا بندوبست کرتی ہے ان یارہ قصوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی بیوی نے کیسا رویہ اختیار کیا حدیث نمبر 1859 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ وعدہ اور اہد و پیمان کیا کہ اپنے شہروں کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپائیں گی یہ مسئلہ ہر دور میں ہی رہا ہے آج بھی خواتین بیٹھتی ہیں اور اپنے شہروں کے قصے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے نہ شہروں کے اور نہ شہروں کے ماں باپ بہن بھائیوں اپنے سسرال والوں کی روداد بیان کرنا لباس ہیں ان کے اہبوں پردہ ڈالنا ان کے رازوں کو چھپانا ہے اور ان کی عزت جان مال عبرو کی حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہیں بہرحال یہ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شہروں کے بارے میں کوئی دوسری سے بات نہیں چھپائیں گی چنانچہ پہلی عورت نے کہا کہ میرے خامد کی مثال تو دبلے اونٹ کے ایسے گوشت کی ہے جو پہاڑی کی چھوٹی پر رکھا ہے یعنی اونٹ بھی دبلہ ہے اور گوشت بھی اچھا نہیں ہے اور پہاڑی کی چھوٹی اسیسیبل بھی نہیں گویا شوہر کی کوئی بھی صفت نہیں کی یعنی نہ اس کے اندر کوئی خیر ہے نہ اس کوئی اچھی عادت ہے اور ویسے بھی وہ مجھ سے قرب کوئی نہیں رکھتا دور ہے وہ میرے لئے اسیسیبل نہیں ہے نہ تو اس تک پہنچنے کا کوئی کر سکتی مجھے ڈر ہے کہ میں سب بیان نہیں کر سکوں گی اگر میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں گی تو اس کی ظاہری اور بات نہیں تمام یعو بیان کروں گی اس نے کہا میں تو جسٹس نہیں کر سکتی بہرحال اس نے حق کی بات کی تیسی نے کہا میرا خواہ بے دھب جھگڑالو ہے اور میرے حق نہیں دیتا اور اگر میں حق مانگتی ہوں تو پھر لڑتا جھگڑتا اور معاملہ طلاق تک بہن جاتا اور اگر میں حق نہیں مانگتی اور چھپ رہتی ہوں تو پھر مجھ میرے حق نہیں دیتا مجھے بالکل مجھے مولد چھوڑ دیتا چاہتی نے نہ بہت تعریف کر رہی اور نہ بہت نقصر ہے نکال رہی ہے پانچویں عورت نے کہا جنتی بیوی کی صفت کونسی ہوتی ہے ٹوٹ کے محبت کرنے والی اور چاہنے والی تو ان میں آپ کو بہت کم ایسی نظر آ رہی ہیں پانچویں عورت نے کہا میرا خامن جب گھر ہوتا تعریف بھی ہے اور اس کی تنقید بھی ہے اگر ہم حدیث کی شرح دیکھیں تو چیتے کے معنی ہونے کے حوالے سے اس کا جھگڑالو ہونا بدمزاج ہونا اس کا لڑنا چیرنا پھاڑنا بھی آتا ہے اور چیتے کی طرح اس کی خواہش کا اظہار بھی آتا ہے اور پھر شیر کی مانند ہونا اس کا باروب اور اس کا بابقار اور اس کا بائزت اور طاقتور ہونا ہے اور ویسے یہ کہ وہ چھوٹی بات میں میم میخ نہیں نکالتا تنقید نہیں کرتا بخل نہیں کرتا انڈیریکٹلی اس نے زیادہ تعریف اور تھوڑے سے نقص نکالے چھٹی عورت نے کہا سوڑتا ہے خوب پیتا ہے جتنا دوں اتنا تھوڑا اور جب وہ سو جاتا ہے تو الگ تھلگ اپنے بدن کو لپیٹ کر سوتا ہے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالتا کہ کسی کا دکھ درد کیسے معلوم کر سکے یعنی میری خبر نہیں لیتا میری پروان نہیں کرتا میرے حق میں مست ہے ساتھ می عورت نے کہا میرا خامن نہ مرد ہے یا شریر ہے اور ایسا احمق ہے کہ گفتگو کرنا ہی نہیں جانتا آپ دیکھ رہی ہیں اکثر خواتین کیا کر رہی ہیں نقص زیادہ نکال رہی ہیں یہ خواتین کی سرشت میں ہے آپ سے اللہ میں جہنم میں قصت ایسی عورتوں کی اس لئے تو دیکھی تھی دنیا بھرگی بیماریاں اس میں ظالم ایسا ہے کہ یا تو سر پھوڑ دے گا یا ہاتھ توڑ دے گا یا سر اور ہاتھ دونوں ہی مرود دے گا یعنی مارتا ہے پیٹتا ہے لڑائی جھگڑا اور ویسے ہے بلکل بے وقوف اور میرے ساتھ اتنی سختی کرتا ہے آٹھ وی عورت نے کہا کہ میرا خامن چھونے میں خربوش کی طرح نرم و نازوک ہے اور اس خوشبو زافران کی خوشبو کی طرح تو اس نے تعریف کی اس کے مزاج کی بھی اس کے اخلاق کی بھی اور اس کے انداز کی بھی نوی عورت نے کہ میرا خامن اونچے ستونوں یعنی محلات والا ہے مالدار ہے شان اور شوکت والا روب داب والا لمبے پرتلے والا یعنی بہت بہادر ہے اور بہت زیادہ راخ والا راخ والا یعنی بہت زیادہ آگ جلتی ہے ہنڈیا پکتی ہے کھانا لنگر لگے رہتا ہے یعنی بہت سخی ہے اور اس کا گھر مشورہ گاہ کے نزدیک ہے یعنی سردار ہے اور بہادر ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں سمجھدار ہے یعنی اپنے حوالے سے اس نے کوئی تعریف نہیں کی اس کی جو سوشل معاملات کی تعریف ہیں نا اس کی سمجھداری اس کی لیاقت اس کی سخاوت اس کی تعریف کی اپنے معاملات کی حوالے سے یعنی اس کو کوئی عیب بھی تھے تو اس نے تذکرہ نہیں کیا لیکن اس کی بھلی بات تھی اس کا تذکرہ کیا دسوی نے کہا میرے خوان کا نام مالک ہے لیکن کیسا مالک ہے اور ایسا مالک ہے کہ اس سے بہتر کوئی مالک ہی نہیں اس کے شتر یعنی اونٹ جو ہیں وہ زیادہ شتر خانے میں بیٹھے رہتے یعنی وہیں بھی ان کے کھانے بینے کا بندوست ہوتا ہے اور چرہ گانے میں چرنے کیلئے کم جاتے ہیں اور اس کے اونٹ جب باجے کی آواز سن لیتے ہیں تو یقین کر لیتے کہ اب ان کے حلاق ہونے کا وقت یعنی خوب کھاتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے سخاوت ہے بانتا ہے تقسیم کرتا ہے اور لنگر لگاتا ہے اور یہ کہ بہت زیادہ مالدار اور صاحب سروت ہے اس نے بھی اپنے ذاتی معاملات میں کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کے جو ظاہری معاملات میں کچھ تعریف تھی وہ کر دی باقی معاملات میں خاموش رہی یارویں عورت نے کہا اس نے خوب خوبصورت تذکرہ کیا یارویں عورت نے کہا کہ میرے خوان کا نام ابو زورا ہے اور ابو زورا کے کیا کہنے اس نے میرے دونوں کانوں کو زیورات سے بوجھل کر دیا یعنی مجھے بڑے زیورات دی اور مجھے بڑے زیوروں میں پال اور میرے دونوں بازوں کو چربی سے بھر دیا کیا مطلب ہے کہ مجھے بہت کھلایا پلائے اور مجھے موٹا تازہ کر دیا عربوں کے اندر پتلی دبلی اب کا دور فرق ہے اب عربوں کے اندر بھی ترجیحات بدل گئی ہیں لیکن اس زمانے میں عربوں کے اندر موٹی توازی خواتین جو ہیں وہ اچھی سمجھی جاتی تھی تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھے کھلاتا پھلاتا بھی بہت ہے پہنتا لباس کے لیے پہننے سجنے اوڑنے زیورات کے لیے بھی بہت خرچ کرتا آر دلایا کہ تو ایسے گھر سے آئیے اور اس نے مجھے خوب کھلایا پھلائے لیکن اس نے مجھے گھوڑوں اونٹوں کھیتوں اور کھلیانوں کا مالک بنا دیا میں اس کے سامنے بات کرتی ہوں تو مجھے برا نہیں کہتا سوتی ہوں تو صبح تک سوتی رہتی ہوں پیتی ہوں تو سہراب کر رہی ہے کہ جس کے گھڑے بڑے بڑے ہیں اور گھر کو شادہ ہے یعنی کھلا کھانا پینا مجھے بھی ساز کوئی نہیں روکتی ٹوکتی ابو زورہ کا بیٹا بھی کیا خوب بیٹا ہے جس کی خواب گاگ ویا تلوار کا میان ہے اور بکری کا ایک بازو کھا کر شکم سیر ہو جاتا ہے یعنی اس کے بیٹے کی بھی تعریف کی اولاندیں بھی اس کے میرے حک میں بڑی حق شناز ابو زورہ کی بیٹی بھی کیا بیٹی ہے اپنے والدین کی فرمبردار اور اپنے لباس کو پورا بھر دینے والی یعنی آپ کو بار بار نظر آرہ رہے کہ گھر میں کھانا پینا کھل ہے بیٹی بھی موٹی ہے بیٹا بھی خوبی کھاتا پیتا ہے اور گھر میں مال کی رز کی کھلی فراوانی ہے کوئی بخل نہیں ہے سب اور بچے اچھے با اخلاق اور حق شناز بھی ہیں اور اپنے لباس کو بیٹی اپنے لباس کو پورا بھر دینے ہے ادھر کی بات لگائی بجائی کرتی ہیں کہ اتنی اچھی لونڈی ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر نہیں پھیلاتی انہا ہمارے زخیرہ خورا کو کم کرتی ہے اور ملازموں کی دوسرا مسئلہ یہی ہوتی کہ وہ چوری کرتے خیانت کرتے ملازمہ بھی سانس میاں بھی اچھا سانس بھی اچھی میاں کی بجلے بچے بھی اچھ لونڈی بھی اچھی اور لونڈی کی اگلی بات کی ہمارے گھر کو کھوڑے کرکڑ سے بھی آلودہ نہیں کرتی یعنی صفائی اچھی کرتی ہے سامان کو سنبھالتی ہے کھانا زائیہ نہیں کرتی ادھر کی بات ادھر نہیں امہ زرہ نے بیان کیا کہ ایک دن ابو زرہ گھر کے ایسے وقت نکلا جب مشکوں میں بھرے دودھ سے مکھن نکالا جا رہا تھا یعنی صبح کے وقت نے اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس دو بچے جو چیتوں کی طرح اس کے زیر بغل دو اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے پھر ابو زرہ نے مجھے طلاق دے دی اور دے کر اس عارض سے نکاح کر لیا تو میں بھی ایک شریف مرز سے شادی کر لی جو عربی گھوڑے پر سوار ہوتا تھا خطی نیزہ ہاتھ میں رکھتا تھا اس نے بھی بے شمار نعمت نچاور کی اور ہر سامان راحت کا جوڑا جوڑا دیا اس نے مجھ سے کہا اے امہ زرہ خود بھی کھا اور اپنے عزیز اقارب کو بھی کھلا گویا آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے شوہر کی بھی بہت تعریف کرتی ہے کیونکہ وہ مالدار بہت ہے اور خوب کھلا اس کو دیتا لیتا ہے اور دوسرے شوہر کبھی یہ نقص نہیں نکالتی بنیادی طور پر صرف کس کی ہے اس کے دونوں شوہر جو اس کے متھے لگے وہ بھی اچھے ہوں گے لیکن بنیادی طور پر آپ کو یہ نظر آرہے کہ فریم آف مائنڈ اور سوچ کا طریقہ مصبت بنیادی طور پر اس خاتون کا ہے اور آپ اس کی مصبت اور اس کی پوزیٹیوٹی کا حال دیکھیں کہ جس شوہر نے اس کو طلاق بھی دے دی اس کے باوجود بھی اس کا ذکر خیر کر رہی ہے تو یہ اس کے اپنی سوچ مصبت ہے اس کا اپنا رویہ مشکور ہونے کا ہے دوسرے نہیں کر رہی ہے خفگی نہیں کر رہی ہے شکوہ شکایت نہیں کر رہی یعنی ہر حال میں راضی برزا رہنے والی اللہ اور اللہ کے بندوں اور شوروں کا شکر کرنے والی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی مجھے کھلنے چھوٹی دی کہ خود بھی کھا اور اپنے کرابتداروں کھلا امہ زورہ کا بیان ہے اس خانبت نے مجھے جو کچھ دیا وہ سب ابو زورہ کے چھوٹے برطن کو بھی نہیں پہنچتا یعنی یہاں بھی مجھے بہت تھوڑا ملا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے پھر مجھے فرمایا میں ہم جو حدیث کے پیغام پڑھتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور معاشرے میں خواتین اسلام کو ان سے متعارف کروانے کی توفیق فرمائے لیلہ رب آلمین آمین سم آمین